بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جی پیارے دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حافظ وسیم انفو یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں پیارے دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کی فیملی سعودی عرم میں ویزٹ ویزا پر ہے تو آپ کو بتا ہے کہ ہر تین مہینے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ ایکسٹین کرنا ہوتا ہے ایکسٹین کرنے سے پہلے آپ نے جو ہے وہ آن لائن انشورنس کرنی ہوتی ہے تو وہی انشورنس کرنے کا طریقہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ میں ٹی سی ایس اے سی آئی جی ایک کمپنی ہے یہاں میں اس کی کر رہا ہوں اور سب سے پہلے جو ہے وہ ہم یہاں پہ ایکسٹین ویزٹر انشورنس پالیسی پہ آ جائیں گے اس کے اوپر ہم کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اس پیج کو ہم نے انگلیش میں سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ پاسپورٹ نمبر سب سے پہلے آپ نے انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ویزا نمبر ہے ویزا نمبر کے بعد آپ لوگوں نے یہ نمبر آف ایکسٹینشن ڈیز کر لینا ہے میں جلدی جلدی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی یہاں پہ آپ نے نائنٹی ڈی سیلیکٹ کر لینا ہے نائنٹی ڈی سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے پروسیڈ کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے پیارے دوستو جیسے ہی آپ یہاں پہ پروسیڈ کے بٹن پہ کلک کرو گے تو ان کی کچھ یہ اس انشورنس کا یہ فائدہ ہے کہ کافی سارا ڈیٹا جو ہے جیسے ای نمبر ہوتا ہے یا میریج سٹیٹس جو ہے وہ آپ لوگوں نے دوسری انشورنس میں خود سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ کافی سارے جو کافی ساری آپشن جو ہے وہ ایٹومیٹک سیلیکٹ ہو جاتی ہیں یہاں پہ جیسے دیکھ سکتے ہیں ای نمبر ایٹومیٹک آ گیا یہاں پہ اب یہاں پہ موبائل نمبر آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے میں نے یہاں پہ موبائل نمبر انٹر کر دیا نیچنیلٹی ان کی آ گئی ہے اور ای میل یہاں پہ آپ کے سامنے شوہ رہی ہے میں یہاں پہ جو ہے وہ ای میل چینج کر دیتا ہوں اپنے والی جو ہے وہ لگا دیتا ہوں اس نے سسٹم سے جو ہے وہ کچھ چیزیں جہاں سے ایٹومیٹک یہاں پہ اٹھا لی ہیں پیارے دوستو تو میں جو ہے وہ یہاں پہ اپنی ای میل یہاں پہ لگا رہا ہوں اور اس کے بعد ای نمبر اس نے خود لے لیا ہے نہیں تو کافی دوسری انشورنس میں کیا ہوتا ہے کہ جا کے ای نمبر آپ کو خود جو ہے وہ لینا پڑتا ہے پاسپورٹ پہ پاسپورٹ پہ بھی ایسے ہے جہاں پہ ویزا لگا ہوتا ہے اور یہاں پہ کرنٹ ویزا اکسپائری ڈیٹ یہاں پہ تو میں یہاں سے کرنٹ ویزا اکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ اب شرطے اٹھا لیتا ہوں اب شرطے اٹھا کے میں یہاں پہ جو ہے بلکہ یہاں پہ لکھنا پڑے گی اور آپ نے یہاں اب شرطے دیکھنا ہے میرے جو ویزا کی اکسپائری ڈیٹ ہے وہ بارہ ہے بارہ تین بارہ مارچ میں یہاں سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں بارہ ٹھیک ہے جی بارہ مارچ دوہزار اکیس ہو گیا یہاں پہ اور پولیسی ایشو ڈیٹ بھی یہی ہے اور پولیسی اکسپائری ڈیٹ ہماری دس چھے دوہزار اکیس ہو گی ٹھیک ہے جی پریمیر جو ہے ویٹ وگرہ اس کو ایسے ہی رہنے دے اور یہاں پہ بارڈر نمبر آپ کو چاہیے بارڈر نمبر آپ نے اگین جو ہے وہ ابشر سے اٹھانا ہے کوشش کریں کہ زیادہ تر چیزیں آپ جو ہے وہ ابشر سے اٹھائیں تاکہ گلتی کے چانسز جو ہے وہ کم ہو اور یہاں پہ میری فیملی کا جو موبائل نمبر ہے وہ ایٹومیٹک یہاں پہ آ گیا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد یہاں پہ بینیفیشری نیم ہے بینیفیشری نیم جس کا یہاں پہ آئی بین نمبر ہم نے لگانا ہے میں اب جو ہے وہ بینیفیشری نیم یہاں پہ جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں آپ لوگوں نے جو ہے وہ جس کارڈ سے آپ لوگوں نے پیسہ پے کرنا ہے آپ لوگ جو ہے وہ اس کا نام یہاں پہ لکھ دیجئے گا اب یہاں پہ جو ہے وہ آئی بین نمبر ہے آئی بین نمبر آپ لوگوں نے یہاں پہ کس طریقے سے لکھنا ہے آئی بین نمبر بلکے بہتر ہے آپ لوگ جو ہے وہ پہلے سے کہیں لکھ کے رکھ لیں میں سسٹم سے کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں تو اس لیے میں جو ہے وہ یہاں پہ Iband number یہاں پہ میں کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں نے Iband number لگا دینا ہے اور یہاں پہ bank name جو ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں سے select کر لینا ہے میرا Riad Bank ہے اور اب جو ہے وہ question answer یہاں پہ ہے question answer میں آپ نے سب پہ جو ہے وہ no no ہی کر دینا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے یہاں پہ وہ آپ سے pregnancy وغیرہ کا پوچھے گا اور دوسری جو کچھ problem اگر accident وغیرہ ہوا ہے ان کا نہیں ہوا تو آپ لوگوں نے جو ہے اس کو سارے کو جو ہے وہ آپ نے نو نو ہی کرنا ہے ٹھیک ہے جی نو نو کر دیں گے جیسے ہی آپ سب پہ تو یہاں پہ اپڈیٹ کی جو ہے وہ اپشن آئے گی ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ لوگوں نے اپڈیٹ کر دینا ہے اب سب پہ جو ہے نو نو ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی یہاں سے نہیں ہوگا آپ نے do you want update declaration form اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ جو ہے وہ change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو کلک کرنے کے بعد اب جو ہے وہ next step میں ہم نے جو ہے اب اس کو جو ہے وہ submit کرنا ہے submit کس طریقے سے یہاں سے آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس کو submit کر دینا ہے submit کرنے کے بعد اب آپ کو جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ current visa expiry جو ہے وہ یہ date ہے اور اس کے بعد policy یہ والی ہے اور جو date بڑے گی تین مہینے پھر یہ ہو جائے گی اور آپ کا border number یہ ہے آپ کا جو ہے passport number وغیرہ visa number اور جو fees وغیرہ ہے وہ ساری آپ کے سامنے یہاں پہ show ہو رہی ہے 30 ریال جو ہے وہ اس کی fees لگے گی میں اس کو جو ہے وہ confirm and proceed جو ہے وہ یہاں پہ کر دیتا ہوں confirm and proceed کرنے کے بعد اب آپ یہاں سے جو ہے اس کو pay کر سکتے ہیں آپ کے پاس مادہ کا card ہے یا visa card ہے آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا اور اس میں سے اس کو جو ہے وہ select کر لیں میرے پاس جو ہے وہ ابھی مادہ ہے تو میں اس کو جو ہے وہ یہاں سے pay کر دیتا ہوں pay کے button پہ آپ جیسے ہی click کرو گے اب next page میں جو ہے وہ آپ سے یہاں پہ بتا رہیں کہ 30 ریال اس کے جو ہے وہ لگیں گے اب آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ card number آپ کا جو ہے وہ یہاں پہ آپ لوگوں نے لگانا ہے لگانے کے بعد آپ لوگوں نے پیارے دوستو یہاں پہ سارا جو ہے وہ card number بالکل check کر لینا ہے کہ کوئی number جو ہے وہ غلط نہ ہو کیونکہ آپ کو جو ہے وہ دوبارہ سے پھر ساری چیزیں یہاں پہ add کرنی پڑیں گی آپ لوگوں نے number لکھ لیا number جو ہے وہ آپ ایک بر پھر سے جو ہے اس کو verification کر لیں تاکہ آپ کی جو ہے وہ کوئی بھی mistake نہ ہو اب نیچے جو ہے آپ کا card کی جو expiry date ہے جیسے کہ یہاں پہ پہلے month ڈالیں گے اور پھر اوپر اس کے جو ہے وہ expiry date لکھی ہوگی اور یہاں پہ cwv cwv یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو مادہ card ہے اس کی back side پہ دیکھیں گے تو تین ہنسے جو ہے وہ یہاں back side پہ لکھی ہوں گے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھ دینے ہیں اب میں یہاں پہ اپنا جو ہے وہ name جو ہے وہ card holder کا نام کیا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے یہاں پہ enter کر دینا ہے enter کرنے کے بعد simple آپ لوگوں نے یہاں پہ pay کے button پہ click کر دینا ہے پیارے دوستو جیسے ہی آپ یہاں پہ pay کے button پہ click کروگے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا جو ہے وہ searching کرے گا اب آپ کے mobile پہ جو ہے وہ ایک password آئے گا یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے اس card کو save کرنا ہے اپنے system میں یا نہیں میں اس کو جو ہے وہ no thanks کر دیتا ہوں اب آپ کے mobile پہ جو ہے وہ ایک چار ہنسے کا ایک OTP آئے گا اس OTP کو آپ نے one time password جس کو بولتے ہیں آپ لوگوں نے یہاں پہ enter کر دینا ہے enter کرنے کے بعد simple آپ لوگوں نے یہاں پہ submit کے button پہ click کر دینا ہے پیارے دوستو جیسے ہی آپ یہاں پہ click کروگے تھوڑی اسی loading لے گا loading لے گا آپ کی insurance جو ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ successful transaction جو ہے وہ complete ہو چکی ہے complete ہونے کے بعد ہماری جو insurance ہے وہ بھی ہمارے سامنے جو ہے وہ یہاں پہ show ہو جائے گی آپ لوگ یہاں پہ اس کو پیج کو جو ہے وہ انگلیش میں translate کر لیں انگلیش میں translate کرنے کے بعد اب اس کو جو ہے یہ جو 30 ریال آپ نے pay کیے ہیں اس کو آپ لوگ یہاں پہ یہاں سے download بھی کر سکتے ہیں میں اس کو جو ہے وہ یہاں سے download کر لیتا ہوں تاکہ بعد میں اگر کچھ problem ہو system میں تو میرے پاس جو ہے وہ یہاں پہ ایک ثبوت جو ہے وہ ہو ٹھیک ہے جی اس طریقے سے آپ لوگ یہاں پہ pay کر سکتے ہیں یہاں پہ your payment done successfully we will send your policy documents to registered email email اب آپ کا جو email ہے اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ insurance کا جو ہے وہ insurance ہو جائے گی اور اس کا جو ہے وہ ایک print اس کو پی ڈی اپ میں آپ کو send کر دیں گے اور آپ کی یہاں پہ insurance ہو چکی ہے اب آپ نے تھوڑا سا جو ہے وہ انتظار کرنا ہے انتظار ایک گھنٹے سے لے کے 72 گھنٹے تک ہوتا ہے لیکن یہ دو ایک گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ آپ کو email محصول ہو جائے گی پیارے دوستو تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے پہلے یہاں پہ insurance کرنی ہوتی ہے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے جن بھائیوں کو ویڈیو پسند آئی ہے جو کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے شاہد کو subscribe کرنا مت بولیے گا تاکہ اس طرح کی مزید update جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو ویزٹ ویزا کے مطلق آپ اسے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں پیارے دوستو